بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگوں کو ایک پرابلم پیش آ رہی ہے کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے لاہور میں بھی کافی سردی ہو گئی ہے اور یقیناً لاہور چکے میدانی علاقہ ہے تو ادھر تو سردی ایس کمپیر اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کے شمالی علاقہ جات ہو گئی یا پہاڑی علاقہ جات ہو گئی وہاں تو زیادہ سردی ہوتی ہے تو اکثر لوگ ایک پرابلم میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کیسے کریں صبح صبح اٹھ کے ہم سے واک نہیں ہوتی صبح صبح اٹھ کے ہم سے باہر نہیں جایا جاتا تو کیا ہم ایکسرسائز واک رننگ یہ سب کیا ہم یہ سب چیزیں سردیوں کے سیزن میں چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں ہے یہ کرتے رہنے کا نام ہے کیوں کرتے رہنے کا نام ہے وہ اس کے پر تو میں بہت سے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے آپ کے لیے ایکسرسائز آپ کی باڈی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے نورملی میں نے دیفرنٹ سٹڈیز میں پڑھا ہے کچھ میں تو یہ مور دن ففٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کے دپریشن انزائٹی ان چیزوں کو کم کرنے میں آپ کے لیے کارامت ثابت ہوتی ہے تو ایکسرسائز واک رننگ نہیں چھوڑنی دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایزا فیملی میمبر سمجھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر والوں کی کیر کرتا ہوں ویسے میں آپ لوگوں کی کیر کرتا ہوں ایکسرسائز سے انسان بہت کچھ جہاں آپ کی میڈیسنز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نا وہاں آپ کے سیلف بلیوز وہاں آپ کا سیلف بلیوز اور آپ کی جو ہے یہ ایکسرسائز آپ کو بہت انرجی فراہم کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اپنی ایک لائف سٹوری سناتا ہوں کہ دو ہزار گیارہ میں میری بیگم کو ڈنگی ہو گیا تو ڈنگی جب ہو گیا تو وہ شروع شروع میں تو ہمیں لگا کہ عام بخار ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے وہ چیک کرتا اور میڈیسن دیتا تھا پھر کچھ دن بعد ہم نے ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا کہ میری بیگم کو ڈنگی ہو گیا میں چونکہ اس طرح رات کا کام کرتا تھا کال سینٹر کرتا تھا اور میں جب صبح آتا تھا تو میری بیگم ایک ہی چیز کہتی تھی مجھے لگتا ہے میں مرنے والی ہوں مجھے لگتا ہے میں مرنے والی ہوں میں اسے کہتا تھا یار تم میڈیسن کی طرف نہ جاؤ تھوڑا میڈیسن کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف امنٹی کو بھی جگاؤ اپنے اندر سے چیزوں کو جگاؤ وہ میری بات نہیں مانتی تھی ریٹرلی یہ حقیقت ہے وہ بس سارا دن بیٹ پہ پڑی رہتی تو پڑی رہتی میں سوچتا تھا کہ یار میں اس کا کیا کروں اور جب میں نے گھر جانا آگے سے وہ ایک انسان پہلی ڈیپریشن میں ہو پہلی زینی سٹریس میں ہو اور انسان جب گھر جائے تو پھر ایک انوائرمنٹ اسے اور زیادہ پریشان کر دیتا کہ آپ بارہ چودہ گھنٹے اوری کام کر کے آ رہے ہو پھر گھر جا رہے ہو آپ تو میں جب گھر جاتا تھا تو وہ آگے سے پڑی ہوتی تھی اور میں تھوڑا اور ڈیپریس ہو جاتا اور ان کا ایک ہی ہوتا تھا کہ میں بس مرنے والی ہوں بس آپ کو پتہ نا جب کوئی عورت ذرا سی بیمار ہوتی تو وہ شہر کو ایک ہی ویل دیتی ہے کہ تم نے بس اب میں مرنے والی ہوں تم نے بس دوسری شادی نہیں کرنی میں کہہ کہہ کہ تھنگ ہے یار میں نہیں کروں گا تم پریشان نہ ہو تم بس سٹ ہو جاؤ پھر میں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں ریسرچ کی ابھی اس تیم اس کی کوئی ویکسینیشن وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بیگم کی ٹیک کیر کروں گا اب میں اپنی بیگم کو سنبھالوں گا اور یہی فیصلہ میں نے آپ لوگوں کے کیس میں کیا ہوا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہے نا وہ اپنی کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں نے سات دن کے لیے اپنے بزنس کو بند کیا اور میں نے سات دن کے اندر اندر اپنی بیگم کو بیڈ سے اٹھا کے چلنے پھرنے کے قابل کر دیا میں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں کیا میں نے صرف کوشش کی اس میں سب سے بڑی جو کوشش تھی وہ یہی تھی کہ میں نے ان کی واک پہ ایکسرسائز پہ رننگ پہ ان چیزوں پہ کام کیا کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہیں آپ ساتھ ساتھ میڈیکیشن بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں لازمن کریں تو اس کے بعد الحمدللہ میری بیگم دنگی سے لڑنے کے قابل ہو گئی اور دنگی کو رہا دیا میرے بھائی کو بھی دنگی ہوا تھا وہ بھی اس کی بھی میں نے اسی طرح کی اور وہ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو اپنی کیر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ بہت پیارے ہیں کسی اور کے لیے نہ سہیں اپنے لیے سہیں ہم جیسے لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا میں بھی آپ کو اپنا بہن بھائی دوست سمجھ کے آپ سے دکھ سکی بات کر لیتا ہوں میرا مقصد یہی ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کر سکوں تو میں آپ کو کہہ ہی سکتا ہوں آپ نے اپنی ذات کی کیر اپنے لیے کرنی ہے اپنے آپ کو ایزا چائل سمجھ کر کرنی ہے تو ہی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے اگر آپ میری لائف کی روٹین کی بات کریں مجھ سے اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سردیوں میں آپ کیسے جو ہیو ایکسرسائز کو منیج کرتے ہیں آپ کیسے واک کو منیج کرتے ہیں میں چھوٹی سے آپ کو چیز بتاؤں کسی کا دل نہیں کرتا ہے گرم گرم رضائی چھوڑنے کو حقیقت ہے یہ انسان پہلے دھو تین گھنٹے لگا ہے رضائی گرم کرے اور پھر صبح ہو رضائی اتارے اور پھر باہر جائے نہیں بہترین سلوشن ہے جو میں خود کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد جس جگہ آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ کے ساتھی کارپٹ وغیرہ آج کل ہر گھر میں بچھا ہوا ہے اس جگہ پہ آپ سمپلی دس سے پندرہ منٹ رننگ کرنا شروع کرتے ہیں دس سے پندرہ منٹ وہ آپ کا پرفیکٹ سٹارٹ اپ ہے اس کے بعد آپ ناشتہ کریں میں بسیکل ہی ناشتہ کرنے کے بعد نو ساڑھے نو بجے آفیس آ جاتا ہوں جب میں آفیس آتا ہوں میرا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے ساری چیزیں چھوڑ کے یہاں ساتھی کھڑا ہو کے میں پندرہ منٹ پھر واغ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں تقریباً بیٹھ کے اپنا کام کرنے لگ پڑتا ہوں پھر میں گیارہ بجے پندرہ سے بیس منٹ واغ کرتا ہوں یہ میری روٹین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں ایک بجے دوپہر کا کھانا 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 کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں پھر پندرہ سے تیس منٹ واغ کرتا ہوں میں کہیں نہیں جاتا ادھر ہی کھڑا ہو کے پھر اس کے بعد میری چونکہ جاگ ٹائمنگ ایسی ہے کہ مجھے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے اٹھ بجے سے بعد میں پھر واک پہ نکل جاؤں گا آدھا گھنٹہ کروں ایک گھنٹہ کروں ڈھیڑ گھنٹہ کروں اس ٹوٹلی میرے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب تک میں تھکتا نہیں جب میں تھکتا ہوں میں بس کر دیتا ہوں اور میری تھکنے کا میار یہ ہی ہوتا ہے کہ میکسیمم جب بھی مجھے لگے کہ مجھے چکر آئیں گا اور میں گر جاؤں گا کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میں ڈیورنگ واک بھی گرتے گرتے جانا بچا ہوں پر میں تب تک جاتا ہوں کہ جب تک مجھے لگے کہ this is my last بس اس کے اوپر نہیں میں جا سکتا پھر میں گھر آ ہوں گا کبھی نو بجے ہوتے ہیں کبھی ساڑھے نو ہوتے ہیں اور میں آ کے کوشش یہ ہی ہوگی کہ سب سے پہلا کام ہو بیڈ پہ ہوں میں نمازی الحمدللہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ پانچ پوری ہوں باقی جو کمی پیشی ہو جاتی ہے وہ تو اللہ ماف کرے اور نماز کی مافی تو نہیں ہے خیر لیکن اللہ تعالی سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی طفیق دے کے جو قضاء ہوئی ہیں وہ اور ان کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساتھ ملا ملا کے پڑھوں نماز کی بقائدگی سے پابندی کریں یہ کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو نکالنا ہے پہلی چیز اس میں آپ کا بلیف سسٹم ہے آپ کا سٹرونگلی بلیف ہونا بڑا ضروری ہے دوسری چیز آپ کی رات کی نیند جلدی سویں جلدی اٹھیں تیسری چیز آپ کی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز فیزیکل سریندھ کے لیے آپ کی ایکسرسائز بڑی ضروری ہے چوتھی چیز آپ کے کھانے کے اوقات تین ٹائم کا کھانا آپ نے کھانا ہے اور اچھا کھانا ہے رات کو کوشش کریں کہ آپ ایزی ٹو ڈائجسٹ کھانا کھائیں پانچویں چیز آپ کی سلف منیجمنٹ آپ کی تھارٹس منیجمنٹ آپ خود خود کو کانسل کریں آپ خود خود کو کوچ کریں خود خود کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں یار یہ چیزیں کریں گے آپ تو ٹھیک ہوں گے برنا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی اس گاڑی کے سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں کوئی اور نہیں بیٹھا آپ خود خود کو بنانے والے آپ خود خود کو مٹانے والے آپ چاہیں تو خود کو بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو خود کو مٹا سکتے ہیں مجھے اکثر لوگوں سے ایک چیزی سننے کو ملتی ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے غلط کہتے ہیں وہ لوگ میں درجنوں ویڈیوز میں اپنی باتیں بتا چکا ہوں درجنوں ویڈیوز میں اپنی سیلف سٹوری سنا چکا ہوں پرسنل سٹوری جو میرے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو لیکن یار بڑا مشکل تھا وہ بڑا مشکل تھا میں آج سوچتا ہوں کہ یار وہ چیزیں کتنی مشکل تھیں جو میں نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے کیسے کر لیں اس سب کے باوجود حالانکہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو منیج کرنا سیکھ گیا ہوں اپنی انزائیٹی کو اپنی چیزوں کو کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں تھی اس پہ بڑی ریسرچ تھی ابھی بھی میں کر رہا ہوں میری آپ پیچھلی ویڈیوز دیکھیں آپ کی ویڈیوز دیکھیں ہر دور میں میں اپنی نالیج کو اپگریٹ کر رہا ہوں میں چیزوں کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں انیلسز کرتا ہوں پھر اس پہ خود پہ رکھ کے پرکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو سب دور تھا یہ آسان نہیں تھا چیزیں آسان نہیں ہوتی زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی آسان بنانی پڑتی ہے ہر انسان اپنے اپنے حصے کی قید میں قید ہے اس کو اس قید سے رہائی لینی ہے آپ نے خود خود کو اس قید سے رہائی دینی ہے آپ نے خود خود کو اپنے آپ کو زندگی دینی ہے کسی نے آپ کو نہیں بنانا یار دیکھو میرے جیسے انسان جو کہ دوسروں کے بارے میں دل میں دکھ درد رکھتا ہے تکلیف رکھتا ہے لیکن میں ہر انسان کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا میں ہر انسان کو پرسنلی ٹائم نہیں دے سکتا میں ویڈیوز بنا کے آپ کو سب موٹیویٹ کر سکتا ہوں میں آپ کو صرف ٹوورڈ دا لائف چیزوں کو کیسے منیج کرنا ہے میں آپ کو یہ سکھا سکتا ہوں آپ نے خود کرنا ہے میرے بھائی میری بہن کسی بھی صورت میں آپ نے ایکسرسائز نہیں چھوڑنی کچن میں کھڑے ایکسرسائز کریں آفیس میں ایکسرسائز کریں بیڈروم میں ایکسرسائز کریں کہیں بھی ایکسرسائز کریں اور ایک چیز میں آپ کو بونس کے طور پر بتاتا ہوں ہر روز رات کو سونے سے پہلے سونے سے پہلے بچ شرطی ہے کہ آپ کا کھانے کو دو ڈائی گھنٹے ہو گئے ہو صرف دس منٹ کی رننگ کر لو جس جگہ کھڑے ہو میٹ پہ میں تو باشروم کے باہر نا مجھے باشروم جاتا ہوں بریش وغیرہ کرنے کے بعد میرے باشروم کے باہر ایک میٹ پڑا ہوا ہے میں اسی میٹ پہ کھڑا ہو کے دس منٹ دھوڑنا شروع کر دیتا ہوں اس سے آپ دیکھنا آپ کی نیند اچھی ہو جائے گی آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ میں نے خود رکھ کے دیکھا ہے تقریبا میں اس کو کرتے کرتے مجھے چھ مہینے تو ہو رہے ہیں اور چھ مہینے سے اس نے میری نیند پہ بہت ایفیکٹ ڈالا ہے اتنی بہترین اس سے نیند آئے گی آپ کو صرف دس منٹ رننگ کرنے ہیں آپ نے اور وہ رننگ کبھی تیز ہو کبھی سلو ہو پوری کوشش لگائیں آپ وہ آپ کا جو ہے نا سٹومک پورا ایک دفعہ ہل جائے گا پورا آپ کا سٹومک سارا کوئی ڈائجسٹ کر دے گا اور جب آپ کا سٹومک ساری چیزیں ڈائجسٹ کر دے گا ساری چیزوں سے انرجی کو سک کر لے گا تو یقین کریں آپ کو اتنی بہترین نیند آئے گی کر کے دیکھیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایک دفعہ کر کے دیکھیں لگاتار آپ نے سات دن کرنا ہے کچھ لوگوں کو پہلے دوسرے تیسرے دن نہیں اس کا فائدہ نظر آئے گا مجھے آپ نے کومنٹ کر کے سات دن بعد یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کا کتنا بہترین اثر ہوا ہے یقین کریں کہ جب آپ کا کھانا ٹھیک سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا نا آپ کو نیند بھی رات کی ٹھیک نہیں آتی تو رات کو دو کام آپ نے لازمن کرنے ایک تو ووک کریں دوسرا یہ چھوٹا سا فارمولا کریں یہ چھوٹا سا فارمولا آپ کو کیسے آپ کی نیند بہتر کرے گا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے لٹرلی یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اگر اب یقین کے ساتھ کریں گے تو ہی کامیاب ہوگی اگر نہیں کامیاب ہو رہے تو یقین کی کمی ہے پریکٹس کی کمی ہے یہ دو چیزیں پکڑ لے بان لے پلے بان لے کہ یار ہم نے کرنا ہے خود کو خود ہی ٹھیک کرنا ہے کسی نے نہیں کرنا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کوئی آئے آ میرے بھائی آ میری بہن تو پریشان ہے آ میں تجھے لے کے چلتا ہوں آ میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یقین کرو کوئی نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے اور ماں سوائے تمہاری اپنی حسابت کے تیسی چیز یہ ویڈیوز آئے یہ چینل ہے جو تمہیں تھوڑا سا موٹیویٹ کر دے گا آج کے اس مطلبی اور خود غرض دور میں کہ جس کے پاس کسی کے کہ جس میں اپنے کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے اور میں آپ کو چھوٹ چھوٹی باتیں بتا کے صرف موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہوں دیکھو میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا یار تمہیں دکھ ہوگا تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی دکھ ہوگا ہم سنسٹیو لوگوں کا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی دکھ ہی ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دکھ ہے ہم دکھ کو سمجھتے نہیں ہیں ہم دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور دکھ محسوس کا نام ہے جب آپ محسوس کریں گے تو آپ کو ہر کسی کا دکھ اپنا دکھ لکے گا اگین کہوں گا ایکسرسائز کے بارے میں کوئی ایکسیوز نہیں ہوگا کوئی ایکسیوز نہیں ہوگا جس نے نہ ایکسرسائز کی اس کی میری کوٹی ہو جانی ہے پھر میں نے اس سے پھر ناراض ہو جانا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہ ہوں تو اپنی کیر ایسے ہی کریں جیسے آپ دوسروں ہی کیر کرتے ہیں اپنے آپ کی کیر آپ نے ایسے کرنی ہے تو ویڈیو کا تطاہ ہوں یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ویڈیوز کو شیئر نہ کیجئے کوئی بات نہیں میرے دوست میں جانتا ہوں مجبور ہو یار تم کوئی بات نہ کرو it's okay کوئی بات نہیں اپنا خیار رکھی گا اللہ علیہ وسلم